کورونا وائرس مہماری کے بیچ منکی پاکس بھی تیزی سے پھیل رہا ہے بے شک یہ پورانی بیماری ہے لیکن کچھ دنوں پہلے اس کا پہلا ماملہ ملنے کے بعد یہ بہت ہی کم سمیہ میں بیس کے قریب دیشوں میں پھیل گیا ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے کہا ہے کہ بیس دیشوں میں مانکی پاکس کے 131 پشٹ ماملے اور 106 اور سندگد ماملے ہیں مانکی پاکس کی خوش پہلی بار 1998 میں ہوئی تھی جب شود کے لیے رکھے گئے بندروں کی کولنیوں میں چیچک جیسی بیماری کے دو پرکوپ ہوئے تھے اس لیے اس کا نام مانکی پاکس پڑا ہے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے مانکی پاکس سے بچنے کے اپائے بتا ہے جانوروں کے سمپرک سے بچیں ان جانوروں کے سمپرک سے بچیں جو وائرس کو شرن دے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان جانوروں اور لوگوں کے سمپرک میں آنے سے بچنا ہے جو بیمار ہیں اور یا جو ان چھتروں میں مرد پائے گئے ہیں جہاں مانکی پاکس ہوتا ہے بیمار جانور یا انسان کی چیزوں سے دوری بنا کر رکھیں یہ وائرس سنکرمیت کے اور اس کے دوارہ استعمال کی گئی چیزوں کے ذریعے بھی پھیلتا ہے اس لئے آپ کو کسی بیمار جانور کے سمپرک میں آنے والی کسی بھی سامگری جیسے بستر کے سمپرک میں آنے سے بچنا چاہیے سنکرمیت روگیوں کو الگ رکھیں سنکرمیت روگیوں کو ان لوگوں سے الگ رکھیں جنہیں سنکرمیت کا خطرہ ہو سکتا ہے دھیان رہے یہ وائرس سنکرمیت انسان اور جانور سے ترنت پھیلتا ہے اس لئے اگر آپ کے آس پاس کوئی اس سے سنکرمیت ہے تو اسے ان لوگوں سے الگ رکھنے کی کوشش کریں ساف صفائی کا وشش دھیان رکھیں سنکرمیت جانورو یا منشیوں کے سمپرک میں آنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھویں خودھارن کے لئے اپنے ہاتھوں کو سابون اور پانی سے دھونا یا الکوہل بیزڈ ہینڈ سینیٹرائزر کا اپیوگ کرنا بہتر ہے پی پی ای کا استعمال کریں مریضوں کی اقبال کرتے سمیں ویکٹیگر سرکشہ اپکرن پی پی ای کا پریوگ کریں دھیان رہے کہ یہ وائرس بیس کے قریب دیش میں پھیل گیا ہے اس لئے اسے گمپیر تاصلیں اور کوئی بھی لکشان دکھنے پر ترند ڈاکٹر کے پاس جائیں دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں